بہت بے سبری سے آپ سبھی کو انتظار تھا فائنلی آپ کا زوئی انتظار ہے وہ پورا ہوا اور اب آپ اپنا بی ایچو کے اوفیسیل پورٹل بی ایچو آن لائن پر جا کے اپنا ریسٹیشن کر سکتے ہیں میں آز آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسس بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو انڈے تک دیکھیں یا تو پھر ابھی سے سٹاپ کر دی کیونکہ بیچ میں آپ چھوڑو گے تو آپ کی نیت ڈوبے گی لڑکھڑائے گی اور پتہ نہیں کس کناریزہ کی لگ جائے گی تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھیں گے اور ایک اچھی سی مسکرہتز کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں آپ کو اسٹارٹنگ سے بتا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی ایک سرچ انجن لینا ہے ٹھیک ہے اور بڑے ہی پیار سے یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے بی ایچ یو اور اپنے آپ آز آئے گا بی ایچو آن لائن اگر آپ کو آن لائن نہیں آ رہا ہے چونکہ یہ تو آٹومیٹک لے رہا ہے ہم نے کئی بار ڈائل کر رکھا ہے تو میں یہاں پہ پورا لکھ دے رہا ہوں آن لائن تب تو آز آئے گا ٹھیک ہے جیسے یہ آ گیا اوپر ہی دیکھو www.bhoonline.in دھیان دینا ہے کہ یہ ہی اس کا اوفیسل سائٹ ہے باقی ایسے بی ایچو کے نام سے کچھ ادھر ادھر فیک والے ہوں گے تو مت اوپن کرنا یہی ہے اس کا دیکھو یہ پورا جو ڈائس بور ہے بھی یہ چکا ہے جیسے آپ تھوڑا سا سکرول کر کے اس کو نیچے لے آتے ہو لکھا ہوا ہے اپلائی فور ایڈمیسن اکیڈمیک سیسن 2023-2024 ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے بولٹن دیئے ہوئے ہیں اٹمین سے ان کا جو سنویدھان ہے وہ لکھا ہوا ہے اس میں تو آپ آرام سے اسے ہندی یا انگلیز جو بھی چاہے لائنگ میں پڑھائی کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو کہ کیا پروسس ہے آج سے آپ کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے تو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس پورٹل کو اوپین کرنے کے بعد یہاں پہ کلک فور ریسٹیشن کلک کریں جیسے ہی اوپین کرتے ہو آپ کو اوپر ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کو لازٹ ڈیٹ جو دی گئی ہے وہ آنے والے 20 دنوں تک لگ بھگ دی گئی ہے یعنی 7 to 26 اس منت کے 26 تک یو جی کا جو ریسٹیشن ہے آلموز ہو جانا چاہیے اور وہاں پہ ایک نوٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ سی اوٹی پی جی کے مادھیم سے ہی آپ کا بی پی ایڈ اور بی ایڈ اور ایل ایل بی پروگرام میں بھی ایڈمیشن ہوگا تو یہ بات کا یہ آپ کا نہیں ہے آپ کا بس مطلب ہونا چاہیے یہ یو جی والوں سے پی جی کا بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے پی جی والوں کا جو سٹارٹ ہوگا وہ مانن کے چلو کہ بیس تاریخ کے بعد ہوگا کیونکہ 17 کو تو ان کا ایکزامی کمپلیٹ ہو رہا ہے بہت ایمپورٹنٹ یہاں پہ جو انسٹرکشن لکھا ہوا یہ پورا آپ پڑھ لینا جو کہ میں آپ کو سوٹ میں بتا دیتا ہوں پر آپ بھی پڑھ لینا جیسے کی آپ کے پاس NTA کا جو اپلیکیشن نمبر ہے وہ ہونا چاہیے ریسٹیشن فور بی ایچ چو ویل بی بیسڈ آنے اپلیکیشن نمبر تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اپلیکیشن نمبر ہونا چاہیے چونکہ آپ کا ریجلٹ آیا نہیں ہے پتہ ہے اس بار اور اس سے پہلے والوں میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے پہلے ریجلٹ آنے کے بعد ہوا تھا مطلب اس کے پہلے مطلب ایک سال پیچھے جاؤتا ٹھیک ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اس بار بی ایچ چو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے کام کو لے کے بہت آویئر ہے پھر اس کے بعد آپ کا ایک بڑا ہی بہتری خوبصورت سا فوٹو لگے گا آپ اس کو سکین کر کے رکھ لی جائے گا ٹھیک ہے یہ سب اپنی ایمیل آئی ڈی پہ رکھ لو ہمیشہ کام آئے گا ٹینتھ کلاس کا مارک سیٹ اور آپ کا جو سرٹیفیکٹ ہے ٹویلتھ کا بھی سیب جاتی یعنی کاسٹ انکم آئے اور اس تھانہ انترڑ اور چریتر یعنی سی سی اور مائیگریہشن اور جو بھی اس سے ریلیٹیڈ آپ کے دسویں بار آمی کچھ ڈاکومنٹس ہوگے وہ سب آپ سکین کر کے رکھ لو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے پانجی کرٹ فارم بھرنے سے پہلے آویدک کو پانجی کرٹ سلکہ آن لائن بھوکتان کرنے کے لئے تیار رہنا چاہے آپ کو آن لائن پیمنٹ کرنا ہے تو بھائی جو بھی ہم گریب کے خاتوں میں کچھ پیسے ہیں وہ آپ کو بچا کے رکھنے ہیں یہ نہیں کہ گرمی چل رہا ہے تو کولڈرینگ اور آسکریم میں لٹا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ فورت نمبر پہ جو ہے وہ ہے آپ کا جو چیزیں وہاں پہ لگیں گے جیسے کی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جاتی کیا ہے لڑکا ہو لڑکی ہو آپ کی جاتی پوچھے جائے گی ٹھیک ہے اور یو جی پٹ کرموں کے چین وہی ہونا ہے جیسے کیا آپ کیا لینا چاہ رہو بی اے کے لیے آئے ہو ہمارے یہاں بی اے سی کے لیے آئے ہو بی قوم کے لیے آئے ہو یہ چیزیں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ یہی بھول جا رہے ہو کہ بی اے چو میں کیا کرنے آئے تھے ایسا ہوتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا کب ایسا ہوتا ہے اس کے انبوتی آپ کو کچھ سالوں بعد ہوگی کاسی اندوس ویدالہ پریویس کے جو بھی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ بولٹن بتایا پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوئے تھا آپ کو پورا پڑھنا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیسک ایلیجبیلٹی فور ایڈمیشن انڈرگریزویٹ پروگرام اس بیسڈ آن دا فالوینگ جیسے کی وہ ہی میں بولا کہ اپلیکیشن نمبر ٹھیک ہے مطلب آپ کا جو ایلیجبیلٹی ہے وہ ہے انٹی دوارہ جو سی اوٹی پیپر ہوا ہے وہ تو اپلیکیشن نمبر پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے سکور سے مطلب ہے ان کا ٹھیک ہے کلاس ٹین تھ اینڈ ٹویلتھ کے ادھیان کہہ گئے ویسے وہ بھی میٹر کرتا ہے یہ نہیں کی آپ نے ہیمینیٹی اس سے ٹویلتھ کر رہا ہے اور آپ بیسی کرنے آئے ان کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس والا جو لائن کا مطلب ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ اگر ہیمینیٹیز کر کے آئے ہو تو آپ بیسی والا ایلیجبیلٹی کریٹریہ فولفل نہیں کرتے ہو یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پرسنٹیج آف مارکس اسکورڈ ایڈ ٹین پلس ٹو لیبل ان کو ہی کا پرتیشت مطلب آپ کا یہ بھی میٹر کرتا ہے مطلب اس کا لائن کا مطلب یہ کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ ٹین پلس ٹو کے مارکس پر آپ کا ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ ایسا تو نہیں آپ فیل ہو ٹھیک ہے کیونکہ انورسٹی ایک ایک لائک لیمیٹ بنا رکھی ہے ایک انہوں نے دے رکھا ہے میریٹ ایک کٹ آف دے رکھا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے سے پچاس پلس میں ہونا چاہیے پھر آپ کا کچھ پیمنٹ لگے گا اب میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ کرنا ہے پھر آپ کا eligibility criteria age وغیرہ یہ سب چیزیں جو دی ہیں وہ سب follow up ہوں گی پوری چیزیں پہنے کے بعد یہاں پہ last date پتا ہونا چاہیے 27 تاریخ کو رکھی گئی ہے اور آپ نے یہاں پہ جیسے ہی click کرا کہ ہاں میں نے بہت اچھے سے آپ کا پورا یہ instruction پڑھ لیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھو گے ایک آئیکن آ جاتا ہے جس کا نام ہے new registration ٹھیک ہے دھیان دینا ہے login بھی ہے new registration بھی activate your account بھی ہے تو آپ کو new registration پہ جانا ہے جیسے آپ new registration پہ click کرتے ہو یہ پہلا registration کا portal open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی آپ کو payment نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی آپ کا بس میں بولا نا choice check کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہو ہمارے ویس ویڈال میں ڈویسان لینا کی نہیں just a choice اب اس choice کو ہم لوگ like application number سب سے پہلے بھریں گے kindly fill the details as your hand finish in anti application form جیسا کی anti-a کی basis پہ fill up کرنا ٹھیک ہے تو anti application آپ کو re-entry کر دیئے ہیں یہاں پہ پھر اپنا نام لکھنا ہے middle name لکھنا ہے last name لکھنا ہے ٹھیک ہے تو middle name نہیں ہوگا تو آپ بس سیدھے last name اور first name لکھ دینا ٹھیک ہے data آپ بڑھ ڈالنا ہے جب بھی آپ کا جنم ہوا جب بھی آپ اس دنیا میں آئے وہ دن آپ اپنا دیکھ لینا کہ official certificate پہ کیا ہے اپنے دوستوں کا بڑھ ڈال دینا ٹھیک ہے generally وہ الگ ہوتا ہے official ڈالنا جو آپ کے 10th والے certificate پہ ہو 10ویں والا gender جیسی click کرو گے آپ سے پوچھا جائے گا آپ mail ہو آپ مہیلا ہو یا پوروس ہو آپ اپنا بڑا ہی پیار سے یہاں پہ gender clickify کرے اپنے پتا جی کا نام لکھنا ہے اپنے مہتا جی کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ سب آپ کا 10th plus 2 والے certificate mark sheet سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے 10ویں یا 12ویں والا جو correct ہوئی لیجے گا email id آپ کو وہی ڈالنا ہے جس email id سے اب آپ سے connection ہو سکے یعنی contact کیا جا سکے basically آپ کے mail پہ بہت ساری چیزیں آپ کو time to time update کرے گا میں آپ کو پھر سے confirm کر رہا ہوں یہ آپ کا جیون آگے آدھار بنایا گا یہ lifeline email ہے email id کو آپ سمال لوگ ویڈیو کا ایک اب بھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں وہ مہدھر والا position کیا ہوتا ہے climax بولتے ہیں climax والے position میں آپ کو aware کر رہا ہوں کہ email id most important ہے وہ email ڈال جس سے آپ کا لینا دینا ہو ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے بگل والے بازو والے سائیور کیفے والے کا ڈال دیا یا دوست تیاری میں اپنے دوست کا ڈال دی یہ email id آپ کا ہونا چاہیے اپنا email id ڈال کسی کو بتانا نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ ہی بنے گا آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا password نہ share کرنا نہیں تو کوئی اور open کر کچھ ادھر ادھر کر دیگا تو ڈھان رہے پھر یہاں پہ اپنا mobile number ڈالیے گا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا ہی ہو نا چاہیے آپ بڑے ہو رہے ہو تو کوش کر نا ہے کہ چیزیں چیزیں آپ کے پاس ہو چاہیے ٹھیک ہے یہ captcha code ہے جس format میں captcha code ڈالا گیا ہے like اس مال لیٹر میں ڈیو آر ہے یہ ہر کسی کا الگ الگ آتا ہے جیسے آپ دیکھو یہاں پہ کلک ربوٹ کے اندر consciousness نہیں ہوتا ہے تو بار بار وہ چیز کو judge نہیں کر سکتا ہے اور بھی کچھ scientific reason ہوتے ہوں گے بسی رہے بہت ساری سکھ کام نہ اور نہیں تو پھر آپ پورا process سمجھ دو آج سے دو تین دن بعد فارم بھرو میں تو یہ بولوں گا کہ آج آپ دیکھ لیا کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک application number لے پورا بھر کے ویڈیو دیتا ہوں جیسے آپ مجھے کومنٹ کر دینا تو میں ایک ویڈیو آپ پورا بھر کے دیتا ہوں آپ پورا follow کر لینا اچھا میں آپ چیزے بتا رہا ہوں جیسے یہاں پہ پہ پورا پورٹل open کرنا ہے جیسے back جاؤ home page پہ آگے تو اب آپ login سے open ہو جائے گا میں آپ بتا آیا جان کہ email بھر اس کو fill up نہیں کرنا آپ login پہ جان ہے email ID ڈالا password ڈالا اور remember me میں کر دو گے تو آپ کو سیدھے سیدھے portal open ہو جائے کرے گا پھر آپ دیکھو سکھ سکھ آیا موسیقی